آج کی ویڈیو لیزر لیولنگ ہو رہی ہے زمین کو کیسے تیار کرتے ہیں لیزر کے ذریعے آج اس ویڈیو میں صرف یہ ہی بتانا ہے گندم کی جب کاش کرتے ہیں اس میں لیزر لیول کا ایک ایمپورٹٹ ہوتا ہے اگر یہ لیزر لیول ہم نہیں کرائیں گے تو پانی صحیح سے نہیں آئے گا پانی زیادہ ہو جائے گا یا کہیں کم ہو جائے گا تو گندم کا اگاو وہاں پر نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے لیول پر سوچا یہ لازم میں لگانا ہوتا ہے اس سے لگانے سے بہت پر اپتا ہے یہاں سے گھدرے گا کھوڑا سمناٹوں یہ سے اکڑنے میں جوپل چپتہ پر بناتے ہیں جو کاش کرتے ہیں بیٹ کے علاوہ بیٹ کے علاوہ جو سیدھی زمین پر کاش کرتے ہیں کندپ جتے اکڑنے میں وہ لگا رہا ہوں تو امید چپتہ ہوں اچھے سے ہو جائے کیونکہ دو سال سے میں چھوٹے سے کھریوں پر کاش کر رہا ہوں یہ جو ڈے ڈے کڑے یہ ہے بھی تھوڑا سا مطلب اچھی زمین ہے یہاں پر ہر چیز بہت ہی اچھی ہوتی اور زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اس پینا چھوٹے سے کھری نہیں نکلوا رہا ہوں اور تہہ پر بنوا رہا ہوں کش کر رہا ہوں ایک تو ویڈیو بنانے کا یہ تھا مقصد ابھی بھی کہیں پر ایسے لوگ ہوں گے جو سواگہ ہوتا ہے اس پہ لیول کرتے ہوں گے یا جو ایسے ہی جو سادہ بلیڈ آتا تھا اس سے وہ لیولنگ کرتے تھے ڈرائیور اپنے دماغ سے مطلب کہیں سے اوپرے کہیں نیچے کہیں کیا ہے تو ان کو وہ بھی دیکھیں گے بھئی ایسے لیزر لگتی ہے کمپیٹرائز ان کے دو سسٹم ہوتے ہیں ایک وہاں پر لگا ہوتا ہے ایسے ٹرائپورٹ جیسا ہے اس کے اوپر وہ ان کا لگا ہوا ہے ان کو بتاتا ہے کہیں سے کہاں سے اوپر کہاں سے نیچے ایک ان کے کمپیٹر کے اندر لگا ہوتا ہے وہ بھی ان کو بتاتا ہوتا ہے کہاں سے اوپر کہاں سے نیچے کہاں مٹی چھوڑنے ہیں کہاں سے لینے ہیں تو اسے سب مطلب یہ خود ہی کرتی رہتی ہے ان کو کچھ نہیں کرنا بکتا ہے لیزر لیولنگ کرنے سے زمین سیدھی ہو جاتی ہے اور اس میں پانی بھرانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس لئے پانی زائے بھی کم ہوتا ہے فصل کو بھی نقصان نہیں ہوتا ہے کیونکہ پانی زیادہ ہو جائے گا تو فصل کو نقصانیں کم ہوگا تو بھی نقصانیں کم کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے اوپر ہوگی اس کی سطح تو وہاں پر پانی پہنچے گا نہیں پانی پہنچے گا نہیں تو پھر فصل خراب ہوگی یا فصل مطلب گروہ نہیں کرے گی تو اس لئے لیزر لیول کا ہونا امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہی ہے نا پانی آپ کا زائے بھی کم ہوگا تھوڑے سے پانی میں پوری زمین لیول ہو جائے گی مطلب بھر جائے گی اور گندم ہے یا برسیم ہے اس میں تو لازمان لیول زمین ہونی ہی ہونی ہے آج کی ویڈیو یہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کرئے گا اور لائک شیئر ضرور کرنا تو میری یہی رائے جو بھی گندم کاش کرتا ہے تو اس کو چاہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا اتنا زیادہ برکل سیدھا بھی نہیں کرو لیکن اس کا ایک ایک پٹہ لازمی گمانا چاہیے میں نے باقی جو زمینیں ان پہ تو ایک ایک پٹہ گما کے بلدیو کر لی ہے اور باقی یہ جو ڈے ڈے کڑے اس پہ میں نا چھوٹے چھوٹے پلات بنا کے جیسے برسنگ گاس لگاتے ہیں میں ایسے ہی لگا رہا ہوں تو وہ بھی جب لگاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کاش کر رہا ہوں میں نیا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں کاش کر رہا ہوں چار پانچ سالوں سے خاصلے لیکن اب میں نے سوچا کہ جو بھی کام کرتا ہوں آپ سے شیئر کروں تو اس لئے میں یہ کر رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز جو بھی ہیں پس پتائیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ نیا ہوں سپورٹ کیجئے گا یوٹیوب پہ سب کچھ آ گیا ہے سب پتا پڑ جاتا ہے کون سی چیز کب لگانی ہے کیا کرنا ہے ان سب بھائیوں کی بھی مہربانی ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی پٹیلائیدر کون سا استعمال کرنا چاہیے انپ کے کون سا استعمال کرنے چاہیے بیچ کون سا لگانا چاہیے یہ سہولت ہو گئی شروع میں ایسے نہیں ہوتا تھا شروع میں جب ہم پسنے لگاتے تھے کاش کرتے تھے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی دوائیاں اچھی ہوتی ہیں کون سی خراب ہوتی ہیں کون سی کا ریزلٹ ہے کون سی کا نہیں ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور آج کا ویلوگ یہیں پر کرتے ہیں ختم اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ